ہی فرینڈز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل آج ہمارا ٹوپک اپ ڈسکشن ہے سٹمک ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی ہمین سٹمک کی کیا کیا پارس ہوتے ہیں ہمین سٹمک فنکشننگ بیسیکلی کیسے کرتا ہے اور یہ اپنی خود کی پروٹیکشن کیسے کرتا ہے تو یہ آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہوگی جو کہ آپ کو سٹمک کی پوری فل فلائی جو ڈائیگرام ہے وہ شو کر رہی ہے چلیں وقت زائے کر رہی بنا ہی شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر بہت ایزی اور سمپل وی میں آج آپ کو سٹمک جب ایکسپلین کروں گی تو چلیں جی سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سٹمک کی شیپ کیسی ہوتی ہے اور اس کو تھوڑ سے ایکسپلین کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو سٹمک ایک جے شیپ مسکلر سیک ہے اگر آپ یہاں دیکھیں یہ ایک چھوٹی دائیگرام بنی ہوئی ہے جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹمک جو ہے بیسیکلی جے شیپ آپ کو ایک اورگن نظر آ رہا ہے اور اس کو مسکلر سیک کہا جاتا ہے ایک بوری جیسے کے بوری کے اندر ہوتی ہے اس کو یہ سیک کہا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہیں وہ انر فولز پریزنٹ ہوتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ انر فولز یعنی کہ رجز کیسے اور کہاں پہ پریزنٹ رہے تو دیکھیں اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ آپ کو یہاں پہ انر رجز جو ہیں یہاں پہ نظر آئیں گی that is called گیسٹرک رجز یہ جو رجز ہیں بیسیکلی یہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ یہ سرفیس ایریا جو سٹمک اس کو انکریز کر سکے یہ دیکھیں آپ لکھا ہے کہ انکریز سرفیس ایریا آف تا سٹمک در ہم بات کرتے ہیں فنکشن کے بارے میں کہ سٹمک کا بیسیکلی مین فنکشن کیا ہوتا ہے تو سٹمک میکینیکل ڈائیجیشن پرفورم کرتا ہے اب میکینیکل ڈائیجیشن کیسے ہی پرفورم کرتا ہے تو ہمارے جو ایسو فیگس ہوتی ہے وہاں سے جو ہے وہ بولس اینٹر کرتا ہے سٹمک کے اندر اب سٹمک کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس بولس کی فردر بریک ڈاؤن کرنا اس کی فردر جو ہے وہ ڈیگریڈیشن کرنا کام ہوتا ہے سٹمک کا اب یہ کس طرح سے یہ پرفورم کرتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے اس بولس کی جو ہے وہ بریک ڈاؤن کرتا ہے اور اس کی میکسنگ کرتا ہے وید گیسٹرک جیوسز کے ساتھ ٹھیک ہو گیا وہ جو بولس یہاں سے ہمارے پاس ایسو فیگس سے جو بولس اینٹر کیا تھا تو سٹمک کے اندر پردند ہوتا ہے گیسٹرک جیوس گیسٹرک جیوس کے ساتھ اس کو میکس کر دیتا ہے اس بولس کو ٹھیک ہے اور کیا گرتا ہے ابھی جو گیسٹرک جیوس ہے یہ بسکلی کہاں سے آرہا ہے تو اس نے سٹمک کی لائننگ جو ہوتی ہے سٹمک کی پوری لائننگ وہاں سے یہ سکریشن ہوتی ہے اب گیسٹرک جیوس کے اندر ہوتی چیز اگر ہم اس کی کمپوزیشن دیکھیں گیسٹرک جیوس میں آجاتا ہے سب سے پہلے ایچیل سالس انزائنز وٹر اینڈ میوکس تو یہ کیا ہے یہ کیمیکل کمپوزیشن ہے گیسٹرک جیوس کی اب یہ ایچیل اس کا فنکشن کیا آتا ہے کہ ایچیل اس سے پہلے کرنا ہے کہ وہ جو فوڈ وہ جو بولس انٹر کر رہا تھا ایسو فیگس سے سٹمک کے اندر اس نے اس کی بلگڑون کرنی ہوتی ہے اس کو توڑنا ہوتا ہے توڑنے کے بعد اس فوڈ کے ساتھ جو بیکٹیریاں انٹر کر گئے تھے ہماری بوڈی کے اندر ہمارے ماؤت کے اندر ہمارے بولس کے اندر ہمارے فوڈ کے اندر اس کو کل کر دینا ہوتا ہے ٹھیک ہوگے تو یہ ایچیل کا کام تھا اب یہ جو بولس جو سٹمک کے اندر انٹر کر چکا ہے اس بولس کو اب ہم بولس نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس کو قائم کہتے ہیں کیونکہ اس کی فردر ڈیگریڈیشن ہو چکی ہے وہ فردر ٹوٹ کا شکار ہو چکا ہے تو اب وہ بولس نہیں رہا اب وہ قائم کہلتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ انزائمز کون سے پرازنٹ ہوتے ہیں سٹمک اندر کیونکہ بیسیکلی سٹمک اندر جو فنکشن ہوتا ہے وہ انزائمز ہی پرفارم کرتے ہیں تو وہ سارے انزائمز جو کہ سٹمک میں پرازنٹ ہوتے ہیں وہ ایسیڈک ان نیچر ہوتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں ایسیل سیکریشن کے بارے میں تو ایسیل جو ہے وہ فوڈ کے ساتھ جو مایکروپس وہ جو بیکٹیریا انٹر کرتے ہیں بولس کے ساتھ اس کو کل کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اور جو پی ایسیل سٹمک کی اس کو ٹو تک مینٹین کر دیتے ہیں یا پھر کریئٹ کر دیتے ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اتنی جو ایسیڈک پی ایسیل سٹمک کی تو یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کیا یہ پی ایسیل سیکریشن جو ہوتی ہے کیا سٹمک کو اس سے مسئلہ ہو سکتا ہے کیا سٹمک اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے تو جی ہاں پلکل میکس اب کیا ہوتا ہے کہ سٹمک کی والز ڈیجیسٹ ہو سکتی ہیں اس ساری سیکریشن سے اس ایسیلک انزائم سے لیکن وہ کیسی پریبینشن کرتا ہے سٹمک اپنا تو سٹمک کی والز پریزنٹ ہوتا ہے میکس یعنی کہ میکس نے لائن کیا ہوتا ہے سٹمک کو آپ یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں میکس آپ کو نظر آ رہا گا تو میکس نے لائننگ کی ہوتی ہے جس کے ریزلٹ پر کیا ہوتا ہے کہ سٹمک خود ڈیگریڈیشن سے بچ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر آتا ہے پیپزن سیکریشن کیا ہوتی ہے پیپزن کی سیکریشن ہوتی ہے سٹمک کے اندر پیپزن کی بریک ڈاؤن کرنا ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ پروٹین کو ہائیڈرلائز کرتا ہے اور مطلب اس میں وارٹر کی ایڈیشن کر کے اس کو توڑتا ہے اور پھر پولی پپٹائیڈز بنائی دی جاتی ہیں اور پی ایج ہوتی سٹمک میں بتا چکی ہیں کہ ٹو ہے اور انزائمز ہوتے ہیں یہاں سے انزائمز ہیں وہ اپنی بیسٹ فنکشننگ جو ہے وہ پفورم اس کی ہلپ سے کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ نے سنو گا کہ انزائمز جو ہیں وہ اسٹک پی ایج کے اندر بیسٹ ورک کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ اور پیلورکس فنچر اب یہاں پہ پیلورکس فنچر کا کیا رول ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ڈائیگرام کے اندر یہ دیکھیں آپ اس دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پیلورکس فنچر نظر آئے گا اگر آپ کو میں ایزی دکھاؤں پیلورکس فنچر تو یہ دیکھیں تو یہ جو ہے یہاں پہ پیلورکس فنچر ہوتا ہے پیلورکس فنچر یہ بیسکلی وال ہوتا ہے جس طرح ہارٹ کے اندر والز پیزنٹ ہوتا ہے اسی طرح سیم اس کے اندر والز پیزنٹ ہوتا ہے جیسے ہی وہ قائم جو سٹمک سے موو کارا رہا ہے سمال انٹسٹائن کے اندر یہ سٹمک سے اگر قائم سمال انٹسٹائن میں انٹر کرے گا تو یہاں پہ یہ والز پیزنٹ ہوتا ہے جو کہ اوپن ہوگا تو وہ فوڈ انٹر کرے گا ورنہ وہ نہیں کرے گا تو وہ ایک مسکلر جو ہے وہاں پہ رنگ سفنچر پیزنٹ ہوتا جس کو ہم بولتے ہیں پیلورکس فنچر ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بولس سمال انٹر کرے گا تو یہ رول ہوتا ہے ہمارا پہ سپالورکس فنچر کا اب یہاں بھی کوشٹہ ہے کیا سٹمک اپنے آپ کو ڈیجیسٹ کر سکتا ہے یہاں پہ سٹمک ڈیجیسٹ اٹسلف کیا سٹمک اپنے آپ کو کیوں نہیں ڈیجیسٹ کرتا ریزن کیا ہے تو ریزن اس پرودیکٹیو میکنیزم سٹمک کے اندر پیزنٹ ہوتا ہے پرودیکٹیو میکنیزم وہ تین ٹائپ کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جس کی ہلپ سے سٹمک اپنے آپ کو ڈیجیسٹ نہیں کرتا ہے وہ پرودیکٹیو میکنیزم کیا ہوتا ہے سب سے پہلا کیا ہوتا ہے کہ سٹمک جو ہوتا ہے وہ صرف بہت سمال اماؤنٹ کے اندر جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے گیسٹرک جوز ٹھیک ہے یہ گیسٹرک جوز سمال اماؤنٹ میں سکریٹ کرنے کی ریزلٹ میں وہ اپنے آپ کی دیجیشن سے اپنی ہی والس کی دیجیشن سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے کیونکہ جب تک فود اندر رہے گا تب تک وہ سکریشن کرے گا otherwise وہ سکریشن نہیں کرتا سیکنڈ میکنیزم کیا ہوتا ہے کہ سکریشن آف موکس کوٹ دا لائننگ آف دا سٹمک پروٹیکٹنگ جو اس کے لابے کیا ہے میں نے بتایا تھا کہ سٹمک کی جو والس ہیں وہاں پہ میکس کی لائننگ جس کے ریزلٹ میں جو اسٹمک کی جو اسٹرک جو اسٹرک جو اسٹرک جوس وغیرہ اس سے وہ اپنی پروٹیکشن کرتا ہے کہ وہ اس کو دیجیشن نہیں کر سکتے ثرڈ میکنیزم ہوتا ہے ہمارے پاس پاس پیپسین is سکریٹ مقدری اس مطورے میں ایک آپ کو اسنکز ش meinشاہ ہے کہ ساری بنیت لگ بیرگنے سے heraus legs شکریت کریں ج别 شهاہ روز ہونے باپکنش طرح полов میں پابر کرتے gregاف کی طرف ہنگی پاببلگ ترباکنو مستمتاز diabسوں کو تنسگیف کرکتا ہو جو بھی چیز جانبا yapmış نجاز دار بنندہ شکری فنکشن جو الس outsider اسو فیگس ہے یہاں سے ہمارے پاس بولس یہاں پہ جب یہ پریزنٹ ہے تو یہ فوڈ بولس ہے جب یہ انٹر کر گیا ہے اسٹرمک کے اندر تو اب یہاں پہ اس کو کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس قائم ہے یہاں پہ پہ پڑی ہے اسٹرمک کے درمیان ہوتا ہے یہ فندس ہوتا ہے اور اسٹرمک کی مین بوڈی ہے یہاں پہ لانگیٹینل لیئرز پرزنٹ ہے یہاں پہ سرکلر لیئرز ہیں اور یہاں پہ اب لیک لیئر پرزنٹ ہے یہ مسل کی لیئر ہوتی ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ موکس کی لائننگ ہے یہ ریجز پرزنٹ ہے جس کے وجہ سے سرفیس ایڈیا انکریز ہوتا ہے اور یہ پائلورک کنال پر نظر آ رہے ہوگی پائلورس پر یہ پائلورک سفنچر ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ یہاں سے قائم کو اس نے انٹیسٹائن میں بھیجنا ہے اس کے بعد یہ ڈیوڈنم ہوتی یعنی کہ یہاں سے سمال انٹیسٹائن کا پارٹ جو بسکلی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو چلیں جی that was all about stomach آپ نے دیکھا ہوگا کہ stomach کے بسکلی کام کیا ہوتا ہے اس کی location کیا ہوتی ہے یہ مسکلر سیک ہوتا ہے اس کا body کے اندر جو ہے وہ role کیا ہوتا ہے اس کی importance کیا ہوتی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبانا مت پوریے تاکہ آپ ساری نوٹیفکیشنز جو ہیں آپ کو مل سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ